عزیز آنِ گرانی شورہ نیسا آیت نمبر انسٹ سے آیت نمبر سچسٹر تک میں نے سلاوت کی ہے اب اس کے مطالب پہ انشاءاللہ مفضل کریں گے یا ایوہ الذین آمنوا اے اہلِ ایمان عطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو وعطیع الرسول اللہ کی رسول کی اطاعت کرو وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور الْلُّهُ کی اطاعت کرو جو تم میں کار پرداز ہیں صاحبِ علم و اختیار ہیں وَأَمْرِ مِنْكُمْ وَأَمْرِ مِنْكُمْ وَأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ اور اللہ کی رسول کے حجور پیش کرو اِنْكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ اور یومِ آخرت پہ ایمان کرتے ہو جا لیسا خیر یہی بات بہتر ہے وَأَحْسَنُ تَعْوِيلَ اور تعویل کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے یہی حسین چیز ہے عزیز آنِ غرامی یہ آیت قرآنِ مجید کی مہمات میں سے ہے اہم ترین اور مشکل ترین آیات میں سے ہے جس کو سمجھنے میں محنت دی چاہیے کچھ دیر لگانی چاہیے اور احتمال کرنا چاہیے کہ غلطی نہ ہو جائے اس لیے کہ اس کے سمجھنے سمجھانے میں اس کا مطلب بیان کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں پہلا حکم عطی اللہ اللہ کی عطاق کرو نوسرا حکم عطی الرسول اللہ سے رسول کی عطاق کرو تیسرا حکم تیسرا حکم اتیوں کا لفت نہیں آیا صرف اللہ کی عطاق کرو کیسے کرو تو یہ اس کا حکم نامہ لکھا ہوا اور قرآن مجید کی جو محکمات ہیں واضح آیات ہیں ایسی آیات جن میں کسی تعویل کی شرح کی اختلاف کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں تو صرف صرف قرآن مجید تو گزارہ ہو جائے کس آیات ایسی ہیں جہاں وضاحت کی ضرورت ہے حکم تو اللہ کا ہے لیکن اس میں ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں وہاں شرح کی ضرورت ہوگی وضاحت کی ضرورت ہوگی اور اس وضاحت اور اس شرح تفسیر اور تعویل کا سب سے زیادہ حق دار خود اللہ کا رسول ہے وہ سمجھائے گا کہ اس آیت سے یہ مفہوم ہے تو دوسری بات پھر ہو گئی اسی اور رسول یہ اس قرآن کی جو اطاعت اللہ کے رسول خود کر رہے ہیں جو مفہوم وہ سمجھ رہے ہیں اس مفہوم کے مطابق تم چلو اور یوں اللہ کی اطاعت ہوگی حضی جانگرامی اصل اطاعت تو اللہ کی ہی ہے مَا اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ اصل بادشاہت حاکمیت صرف اللہ کی اللہ کے رسول بھی اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی بادشاہت خائم کر دے اس کی حاکمیت کا اعلان کرے اس کی حاکمیت کو اور اس کے قانون کو اس کے نظام کو نافذ کرے تو اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو اصل مقصود اللہ کی اطاعت ہے لیکن اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر یہ ایک عجیب میکنیزم ہے نظام ہے کہ اللہ کی کوئی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر پہلے تو وہ ہی بتائیں گے میں کہ اللہ کا یہ حکم ہے مجھ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اللہ کو حکم کیونکہ وہ ہی پہنچائیں گے وہ ہی اس کی شرح بیان کریں گے مزاہت کریں گے اس کے میننگز ڈیٹرمنن کریں گے تو اللہ کی ہر اطاعت میں پہلے رسول اللہ کی اطاعت کری ہوئی ہے آج اس میری اطاعت کو ذرا دھیان سے سنیں کتنی بتنصیبی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغام بر ہی تو تھے بس پیغام دے کے چلے گئے اگر اتنی سی بات کی تو اللہ تعالی بہت خنصورت جلدیں بندوا کے ہمارے گھر پہنچا رہے تھے اللہ کے رسول کی ضدورت نہ ہوتی ہم صبح جاگتے تو ہر ایک سرحانے پر ایک قرآن مجید کی جلد رکھی ہوئی ہوتی وہ آپ کے گھر میں آپ کے سرحانے اپنی روشنی پہنچا سکتا ہے ہوا پہنچا سکتا ہے رضا پہنچا سکتا ہے پانی پہنچا سکتا ہے وہ ہر نعمت پہنچا سکتا ہے وہ قرآن نہیں پہنچا سکتا ہے وہ روحانی دنیا کے سب سے بڑی نعمت ہے اگر صرف کتاب ہی کافی تھی تب یہ پہنچ جاتی ہے لیکن میں یہ کتاب والا بھی چاہیے یہ کتاب کی شرح کرے اور صرف شرح نہیں وہ صرف علم نہیں وہ صرف ایک استاد نہیں مطاع اس کی اطاعت کرنے پڑے گی اور واقع یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے بھی پہلے کرنے پڑے گی یہ جو اطیع اللہ کا لفظ ہے یہ بھی رسول اللہ کے موسیلک اللہ ہے یہاں مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لئے اطیع الرسول کی اپنے جگہ اہمیت ہے تو دو چیزیں ہوگیں پہلے تو اللہ کی اطاعت قرآن مجید وہ آیتیں جن میں شرح کی وضاحت کی ضرورت نہیں تو بڑا معاملہ ٹھیک ٹھیک ہے جہاں شرح کی ضرورت پڑ گئی تو وہاں اطیع الرسول آگئے ہیں کہ حضور جو اس کی شرح فرمائیں گے اس کی اطاعت اس کے بعد کیا ہوگا بعض امور ایسے ہوں گے جن میں قرآن مجید کی آیات بھی واضح نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کوئی واضح حکم موجود نہیں اب کیا کریں گے اب یہ کام اہل علم کا ہے کہ ہر نئے مسئلے پہ وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کیا حکم تو نظر نہیں آ رہا اللہ کے رسول کا بھی کوئی حکم سنت واضح تو ایسا حل کون سا ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منشاہ سے قریب ترین ہو اس کو اجتحاد کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا فازی بنا کے بھیجا تو آپ انہیں رخصت کرنے کے لئے چلے حضرت معاذ کو گھوڑے پر بٹھا دیا اور اس کی باغ پکڑے ہوئے حضور پیدل ساتھ چل رہے ہیں اور پوچھتے جا رہے ہیں کہ معاذ ایک بات بتاؤ لوگوں میں کیسے فیصلے کرو گے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کی کتاب کے مطابق ہے معاذی بتاؤ اگر اللہ کی کتاب میں وہ تمہیں حکم نہ ملے پھر کیا کرو گے یا رسول اللہ آپ کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے معاذ اگر وہ ایسا معاملہ آ جائے کہ میری سنت ہی وہاں خاموش نظر آئے پھر کیا کرو گے میں اذن اج سہد ولن آل جردہ یا رسول اللہ پھر میں پوری پوری کوشش کروں گا اور کوشش میں کوئی کمی نہیں کروں گا کہ اللہ اللہ کے رسول کے قریب ترین رہوں گا اور اپنی مرضی سے سہتا کروں گا یہ پہلا لفظ اذن اج سہد خود فیصلہ کروں گا یہ اللہ اللہ کے رسول کی منشا سے قریب ترین رہوں گا حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اس میں خوش ہوئے کہ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کے رسول کو میں مبارک بات دیتا ہوں جس کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی یہ تیسری اطاعت ہے اس کو اجتحاد کرتے ہیں اور جب علماء امت کے عالم اسلام کے کسی مسلم میں مل کے اجتحاد کریں اور اس پہ متفق ہو جائیں اس کو اجماع کریں اور کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے تو پھر الگ الگ دیر این کی مسجد نہیں کھڑی کم نہیں چاہیے پھر ہر شخص کو اپنی رائے وہاں چھوڑ دینی چاہیے بڑے علماء اگر متفق ہو جائیں کسی بات پہ اپنی رائے پربان کر دینی چاہیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعات اس لیے کہتے ہیں کہ جماعات سمراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اجماع پہ چلنے والے ہیں یہاں ایک اداز اور بھی ہے اور وہ ہے ان امور میں جن میں اللہ کی کتاب بھی خاموش اللہ کی رسول کی سنت بھی خاموش اور علماء کا فتوہ بھی خاموش اجتحاد بھی خاموش بہت انہوں نے ان کو مباہت کہتے ہیں جب کسی شہر میں کتنے پولیس ٹیشن قائم کریں کتنی شرکیں بنائیں کتنے ڈاکخانیں بنائیں کتنے ڈویجن بنائیں کتنے ذلے بنائیں کتنی تحصیلیں بنائیں انتظامی امور اس میں پوری پوری اللہ نے اجازت دے دی یہ معاملہ دے دیا ہے حاکم کو صاحبِ حکومت کو اے تم کرو بھئی یہاں اس کی اطاعت ہوگی تو ہمارے ذمہیں چار اطاعتیں لکھی گئی ہیں پہلی اطاعت اللہ کی دوسری اللہ کے رسول کی اور تیسری علماء کی متحدین کی اور چوتی اصحابِ حکومت کی اور عزیزہ نے کہاں علماء کو اور اصحابِ حکومت دونوں کو ملا کے اُلُّ الْعَمْر کہا گیا ہے اس بات سے ذرا بھیان کر سنلیں اُلُّ الْعَمْر میں پہلے علماء آتے ہیں اس کے بعد اصحابِ حکومت آتے ہیں اور اُلُّ الْعَمْر میں پہلے علماء واضح طور پر لکھتے ہیں کہ اَذَرْ اصحابِ حکومت اَهْلِ ایمان نہ ہوں اَهْلِ تَقْوَى نہ ہوں تو اُلُّ الْعَمْر صرف علماء ہوا کرتے ہیں پھر حکومت کی اطاعت حضروعِ قرآن ضروری نہیں رہنگی اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اگر کوئی حاکم ایسا آ جائے جو ایسے حکم ناسس کرنے لگے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جب وہ حکم خالق کی نافرمانی کا کسی کی باپ ہو مرشد ہو کوئی ہو ولی ہو حاکم ہو اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات کہے گا تو اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی ولی الامر کے مراد عام طور پر اصحاب اختیار اور اصحاب علم و فضل لوگ ہوتے ہیں اولیاء امور میں یہ لوگ بھی شمار ہوتے ہیں جو عام طور پر قدیروں کے سردار ہوتے ہیں شیوک ہوتے ہیں یا فکری رہنما ہوتے ہیں یہ سب اولیاء امور کہلاتے ہیں ولی الامر میں ولی الامر میں آ جاتے ہیں یہاں ایک بات اور بھی کہہ دیں کہ اگر یہ اطاعت کرتے ہوئے بھی نظام چل رہا ہے پوری اسلامی سلطنت کا کہیں کوئی جگڑا چڑا ہو گیا کوئی اختلاف پیدا ہو گیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولُ تو اس کو اللہ علیاء کے رسول کے سامنے پیش کر دو لوتا دو یہاں اولیاء امر کے لئے غائب یہاں فیصلہ اولیاء امر نہیں کرے گا آپ کی بھی یہاں فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس کی بات کو آخری ورڈک مان لیا جائے نہیں آخری کلمہ جو ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا اب عزیزانی قرآنی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اس کے ذرہ دھیان دے اختلاف ہو گیا جگڑا ہو گیا اللہ کے حکم ہے کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ اللہ کے حضور یہ معاملہ پیش کر دو تو ایسے کریں گے اللہ کے حضور پیش کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کھل اور قرآن مجید کو غور سے پڑھو یہاں سے جو مفہوم متعین ہو تو کی درست ہے نہ آپ سے سب چھپ کر جائیں آگے ایک اور مفہوم متعا رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ اللہ کے رسول کو حضور پیش کر دو معاملہ اللہ کے حضور تو بات سمجھ میں آگئی قرآن مجید کھول کے پڑھ لیا آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول بھی پیش کرو ایک اسلامی سلطنت ہے عالم اسلام ہے اس کا ایک خلیفہ ہے اس کے پوری دنیا میں گورنر ہیں کہیں کوئی اختلاف ہو گیا اللہ کے حضور قرآن کھول لیئے آپ کہتے ہیں فَرُدُّو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ اللہ کے رسول بھی معاملہ پیش کرو وہ بھی خُجَّت ہے تمہارے لیے کیسے کریں گے اس کا طریقہ بتا دیں عزیزانِ جرامی یہ آیت خُجَّتِ قاطعہ ہے ان لوگوں کی کفر اور گمراہی پہ جو سنت کا اور حدیث کا انکار کرتے ہیں فَرُدُّو إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ اللہ کے سامنے پیش کرو لوگاو اللہ کی طرف اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرو کیا مطلب ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے تین باتوں میں مشتمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سائلنٹ اپروول اس کو تقریر کہتے ہیں کسی کام کو ہوتے ہوئے کسی بات کو آپ نے دیکھ لیا سن لیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا سنت ثابت ہو گئی آپ کی خاموشی بھی قانون اب یہ کہ حضور کس بات پر خاموش رہے کیا حکم فرمایا کیا عمل کیا یہ سارے کا سارا ریکارڈ آپ کو کہاں ملے گا یہ تو مؤتہ میں ملے گا بخاری میں مسلم میں سنوزی میں ابو دعوت میں ابن ماجہ میں نسائی میں ہاں یہ تو محمد احمد میں ملے گا یہ تو امام شافعی کی الام میں ملے گا یہ تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی امام ابو حنیفہ کی مسند میں ملے گا صحات کتہ میں احادیث کی کتابوں میں ملے گا سارا ریکارڈ کی حضور کی سنت کیا ہے اب جو قرآن فردو ہوئے اللہ والرسول معاملہ اللہ کی طرف لوٹا ہو اللہ کے رسول کی طرف لوٹا ہو اور جب یہ ہو گئے کہ قرآن مجید کو پڑھو گا قرآن مجید سے بات صاف ہوگی جگڑا فتم ہو گیا بات صاف نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول کی یہ قول فیل آپ کی پسند نا پسند سنتِ طیب آتیراتِ متحرہ اس کے حضور پیش کر دو یہ تو پھر احادیث کا سارا ریکارڈ چھاننا پڑے گا جس سے ہمارے منکرینِ سنت کو جو اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں بہت الرجی ہے ان کا سنت کے لفظائے حدیث کے لفظائے بچارے قومے میں چلے جاتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں اور تحریکیں چل نہیں ہیں سنت کے خلاف حدیث کے خلاف اور باہر کی ایجنسیز ان کو کروڑوں روپے ڈالرز یہ چلا ہوئی ہے عزیزانِ قرآن یہ گراز کی بات میں آپ کو بتا دوں دین کا وہ حصہ جو نظری ہے تھیورٹیکل ہے وہ قرآن مجید میں ہے دین کا وہ حصہ جو عملی ہے اور قرآن کی عملی تفسیر ہے تیکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہے وہ سنت میں ہے سیرت میں ہے اور ہر منافق قرآن تک شاک دے جا لیکن جب اس کو عملی طور پر نافذ کرنا پڑے جہاں تک باتیں ہی باتیں ہیں نظریے ہی نظریے ہیں تقریریں ہی تقریریں بیانات ہی بیانات ہیں تو ہر منافق جو ہے اسلام کی تعریف کرے گا اسلام کے اصولوں کی اسلام کے لفاظ کی کہاں عدل ہے مساوات ہے فلا ہے فلا ہے فلا ہے اسلام یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے وہ پڑھی پڑھائی تقریر لکھیں لکھائی تقریر خوبصورتی سے پڑھ دے گا اس کو موت کہا آتی ہے جب اس کی عملی شکل کہا جائے کتاب یہ اس کی عملی شکل ہے جرائے ایک تو اب نافذ فرما دیجئے وہاں ہر منافق کو موت آتی ہے اور اس نفاق کی اس منافق کی اصل بنیاد جو ہے وہ یہ ہے وہ سنت سے بھاگتا ہے سیرتِ طیبہ سے حضور کی زندگی سے وہ بھاگتا ہے کہ نفاق تو یہاں ہے اس کی عملی شکل تو یہاں پہ ہے یہاں پہ گئے گا